جب یشو مسیح نے یوہنہ کے بارے پتر سے کہا تھا کہ اگر میرے آنے تک یوہنہ ٹھہرا رہے تو تجھے اس سے کیا؟ تو کیا ایسا ہوا؟ کیا آج بھی وہ چیلہ جیوی تھے؟ دو ہزار سال پہلے جب یشو مسیح دھرتی پر تھے اس سمیں رومی سرکار کا اسرائیل بھر قبضہ تھا اور جو بھوشوانیاں دانیل، زکریا اور یشایہ بھوشدتہ نے کی تھی اس کے انصار اسرائیلی لوگ جانتے تھے کہ ایک مسیحہ آئے گا جو اسرائیل کے دشمنوں کو ختم کرے گا اور اپنے راججے کو ستھاپت کرے گا یوہنہ ببتسمہ دینے والا بھی پرمیشو کے راججے کا پرچار کر رہا تھا کہ اپنے من کو فراؤ پرمیشو کا راججے نکٹ ہے یشو مسیح نے بھی یہی پرچار کیا کہ من فراؤ پرمیشو کا راججے نکٹ ہے اب جب چیلوں نے یہ وشواس کیا کہ یشو ہی وہ مسیحہ ہے جو اپنے راججے کو اس دھرتی پر ستھاپت کرے گا تو وہ اس آشا میں تھے کہ کوئی ایسا دن ہوگا جب یشو مسیح اسرائیل کے دشمنوں کو ختم کرے گا اور ایک نیا راججہ ستھاپت کرے گا پر جب یشو مسیح کروز پر چڑھا دیئے گئے تب چیلوں اور لوگوں کا وشواس ٹوٹ گیا کہ یشو ہی وہ مسیح ہے اور پرمیشو کا راججے آ پہنچا ہے پر تیسرے دن یشو مسیح مردوں میں سے جی اٹھے اور لوگوں نے یشو مسیح کی قبر کو کھالی پایا جو آج تک کھالی ہے ہمارا پرمیشور مردہ نہیں وہ زندہ پرمیشور ہے جب یشو مسیح جی اٹھے تو چیلوں کو وشواس ہوا کہ یہ سچ میں مسیح ہی ہے اور پرمیشو کا راججہ ستھاپت ہونے والا ہے اب چالیس دنوں کے بعد یشو مسیح جتون پہاڑ کے اوپر جاتے ہیں تو چیلے بہت ہی اتصا سے بھرے ہوتے ہیں زکرہ آدھائی چودہ میں لکھا ہے کہ اس دن وہ جتون کے پروت پر اپنے پاؤں کو رکھے گا جو پورو کی اور یروشلم کے سامنے ہیں تب جتون کا پروت پورو سے لے کر پسچم تک بیچو بیچ سے فٹ کر بہت بڑا کھڑا ہو جائے گا تب آدھا پروت اتر کی اور آدھا دکشن کی اور ہٹ جائے گا اس دن یروشلم سے بہتا ہوا جل فوٹ نکلے گا تب یہ ہوا ساری پرثی کا راجہ ہوگا اور اس دن ایک ہی یہ ہوا اور اس کا نام بھی ایک ہی مانا جائے گا اور اب جب چلے یشو مسیح کے ساتھ جتون پہاڑ پر تھے تب چلے سوچ رہے تھے کہ یشو مسیح اسی بھوشوانی کے انسار جتون پہاڑ پر اس لیے آئے ہیں کہ اس پہاڑ کو بیچو بیچ فار ڈالیں اور اپنے راجے کو ستھاپد کریں پر یشو ان کے دیکھتے دیکھتے اوپر اٹھا لیے گئے بادل نے انہیں ان کی آنکھوں سے چھپا لیا پریڑتو کے کام ادھیائی ایک میں لکھا ہے کہ چلے اکاش کی اور تاک رہے تھے وہ سوچ رہے تھے کہ شاید یشو مسیح ابھی یوں ٹرن لیں گے اور جتون پہاڑ پر اپنے پاؤں کو رکھیں گے اور اپنے راجے کو ستھاپد کریں گے یہ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے پریڑتو کے کام ادھیائی ایک اس کی چھے آیت میں لکھا ہے چلوں نے یشو سے پوچھا ہے پربو کیا تو اسی سمیں اسرائیل کو آزاد کرے گا اور اپنے راجے کو ستھاپد کرے گا چلے یہی سوچ رہے تھے کہ آج ہی ایسا ہوگا کیونکہ بھوشدتاؤں کے دوارہ کی گئی بھوشوانیوں کے انسار وہ مسیح کے ساتھ جتون پہاڑ پر تھے پر دو سورگ دودھ ان کے پاس آ کھڑے ہوئے اور ان سے کہا ہے گلیلی پورشو تم کیوں کھڑے اکاش کی اور دیکھ رہے ہو یہی ایشو جو تمہارے پاس سے سورگ پر اٹھا لیا گیا ہے جس ریتی سے تم نے اسے سورگ کو جاتے دیکھا ہے اسی ریتی سے وہ پھر آئے گا تب چلے واپس یڈوشلم کو لوٹے اور پنتے گس کے دن بوتر آتما آیا جب وہ سب بوتر آتما کی سامت سے بھر گئے تو کلیسیاں بڑھنے لگی ایشو کے سورگ پر اٹھائے جانے سے کچھ دن پہلے جب ایشو چیلوں کے ساتھ گلیل کی جھیل کے کنارے بھوزن کر رہے تھے تب ایشو نے پترس سے تین بار پوچھا تھا کیا تو مجھ سے پریم رکھتا ہے اور ہم سب پترس کے اتر کو جانتے ہیں اس کے بعد ایشو نے پترس سے کہا تھا کی جب تُو جوان تھا تو اپنی کمر باندھ کر جہاں چاہتا تھا پھرتا تھا پرانتو جب تُو بھوڑا ہوگا تو اپنے ہاتھ فیل آئے گا اور دوسرا تیری کمر باندھ کر جہاں تُو نہ چاہے گا وہاں تجھے لے جائے گا اس سمیں پترس سب سے چھوڑے چیلے یوہنہ کی طرف دیکھ کر کہتا ہے کہ اے پربو اس کا کیا حال ہوگا تب ایشو نے اس سے کہا یدی میں چاہوں کہ وہ میرے آنے تک ٹھہرا رہے تو تجھے اس سے کیا تو میرے پیچھے ہو لے یوہنہ آدھیا 21 اس کی تئیس آیت میں لکھا ہے اس لیے چیلوں میں یہ بات فیل گئی کہ وہ چیلا نہ مرے گا تو بھی ایشو نے اس سے یہ نہیں کہا کہ وہ نہ مرے گا پرانتو یہ کہ یدی میں چاہوں کہ وہ میرے آنے تک ٹھہرا رہے تو تجھے اس سے کیا چیلے بھی کئی بار پرمیشن کے وچن کی ویاکھیا میں گلتی کر دیتے تھے اب چیلے من میں یہ سوچ کر بیٹھے تھے کہ یوہنہ کبھی نہیں مرے گا کیونکہ ایشو نے ان سے کہا تھا کہ تم میں سے کچھ ایسے ہیں کہ وہ جب تک منوشعے کے پتر کو اس کے راجے میں آتے ہوئے نہ دیکھ لیں گے تب تک مردیو کا سواد کبھی نہ چکھیں گے اب ستر اسوی کے دوران جب رومی سرکار نے یوروشلم پر قبضہ کیا اور بھون کو توڑ دیا اس سمیے صرف دو چیلے جیویت تھے جن میں سے ایک تھوڑے سمیے بعد مر گیا اور جو سب سے بوڑا چیلا جو اب تک جیویت تھا وہ یوہنہ تھا جس کے بارے میں یشو نے یوہنہ آدھیا 21 میں بتایا تھا اب یوروشلم تباہ ہو چکا تھا یہودی لوگ دوسرے دیشوں میں بکھر گئے تھے بھون توڑ دیا گیا تھا اور چیلے یہ سوچ رہے تھے کہ بھوشوانیاں پوری ہو چکی ہیں اور یشو مسیح کا آگمن ہو جائے گا کیونکہ یوہنہ ابھی جیویت تھا اسی اسوی میں یوہنہ جیویت تھا 85 اسوی میں سمرار ڈومیشین نے کرشنز کو ستانہ شروع کیا اور وہ یوہنہ سے اتنی نفرت کرتا تھا کہ اس نے بھری سبا میں ایک بڑے برطن میں اُبلتے ہوئے تیل میں یوہنہ کو ڈالا تاکہ لوگ ڈریں اور ایشو مسیح کا پر چار کرنا بند کریں پر کیا ہوا یوہنہ کا ایک بال تک نہیں جلا سمرار ڈومیشین گسے سے بھر گیا کیونکہ وہ یوہنہ کو مار ہی نہیں پا رہا تھا اس نے یوہنہ کو پتموس نامک آئیلینڈ پر دیش نکالا دے دیا پر پرکاشیز واقع ایک اس کی نو میں لکھا ہے میں یوہنہ جو تمہارا بھائی اور ایشو کے کلیش اور راجے اور دھیدج میں تمہارا سے بھاگی ہوں پرمیشن کے بچن اور ایشو کی گواہی کے کارن پتموس نامک ٹاپو میں تھا میں پربو کے دن آتما میں آ گیا اور اپنے پیچھے گھوم کر میں نے سونے کی ساتھ دیوٹیں دیکھی اور ان دیوٹوں کے بیچ میں منوشعے کے پتر صدرش ایک پرش کو دیکھا جو پاؤں تک کا وستر پہنے اور چھاتی پر سونے کا پٹوکا باندے ہوئے تھا اس کے سر اور بال اون ورن پالے کے سمان اجول تھے اور اس کی آنکھیں آگ کی جوالہ کے سمان تھی اس کے پاؤں اتنم پیتل کے سمان تھے جو مانو بھٹی میں تپایا گیا ہو اور اس کا شبد بہت ہی جل کے شبد کے سمان تھا وہ اپنے دہینے ہاتھ میں ساتھ تارے لیے ہوئے تھا اور اس کے مکھ سے تیز دو دھاری تلوار نکلتی تھی اس کا مو ایسا پروجبلت تھا جیسا سورے کڑی دھوپ کے سمجھ چمکتا ہے جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے پیروں پر گر پڑا اس نے مجھ پر اپنا دہینہ ہاتھ رکھ کر کہا مردر میں پراثم اور انتیم اور جیوتا ہوں اور مردیو اور ادھر لوگ کی کنجیاں میرے ہی پاس ہیں اس لیے جو باتیں تُنہیں دیکھی ہیں اور جو باتیں ہو رہی ہیں اور جو باتیں اس کے بعد ہونے والی ہیں ان سب کو لکھ لے ادھیائے دو اور تین میں وہ سات کلیسیاں کو سمبھوڈت کرتا ہے ادھیائے چار میں وہ سورگ میں اٹھا لیا جاتا ہے ادھیائے پانچ میں وہ سات موہر والی پستا کو دیکھتا ہے اور ایک ودھ کیا ہوا میمنا دیکھتا ہے جو جگت کی اتپتی کے سمیں سے گھات ہوا یعنی کی پرپریشو مسی ادھیائے چھے میں وہ سات موہروں کو کھلتا ہوا دیکھتا ہے اور وناش کرنے والے چار گھوڑوں کو دیکھتا ہے انت کے دنوں کے چنھوں کو دیکھتا ہے ادھیائے سات میں وہ ایک لاکھ چو والیس ہزار یہودیوں پر موہر لگتے دیکھتا ہے ادھیائے آٹھ میں وہ آنے والی چیزوں کی بھرشوانیا کرتا ہے ادھیائے نو میں وہ اتھاکن کو کھلتے ہوئے دیکھتا ہے ادھیائے دس میں وہ ایک جن کو سرحاسل پر بیٹھے دیکھتا ہے ادھیائے گیارہ میں وہ دو گواہ کو دیکھتا ہے جو بپتی کے دنوں میں آئیں گے اور ایک ہزار دو سو آٹھ دن تک بھرشوانیا کریں گے ادھیائے بارہ میں وہ ایک استری کو دیکھتا ہے جو سورے اوڑے ہوئے تھی یہ اسرائیل ہے جو انٹی کرائس یعنی مسیح ورودی سے بچ کر جنگل کو بھاگ گئی جہاں پرمیشہ کی اور سے اس کے لیے ایک جگہ تیار کی گئی تھی کہ وہاں وہ ایک ہزار دو سو آٹھ دن تک پالی جائے ادھیائے تیرہ میں وہ ایک پشو کو سمدر سے نکلتے دیکھتا ہے جو انٹی کرائس یعنی کی مسیح ورودی ہے جس کے دس سینگ اور سات سر سے اس نے جھوٹے بھوششدتہ کو دیکھا جس کے میمنے کے سے دو سینگ تھے اور وہ اجگر کے سمان بولتا تھا ادھیائے چودہ میں وہ ایک لاکھ چوالیس ہزار یہودیوں کو پرمیشہ کے سیحاسن کے سامنے اٹھا لیے دیکھتا ہے ادھیائے پندرہ میں وہ اور وپتیوں کو دھرتی کے اوپر آتے دیکھتا ہے ادھیائے سولہ میں وہ پھر دھرتی پر چھوڑی گئی وپتیوں کے بارے میں بتاتا ہے ادھیائے سترہ میں وہ بھید بیبیلون کے بارے میں بولتا ہے ادھیائے سترہ اور اٹھرہ میں وہ بھید بیبیلون کے بیناچ کو دیکھتا ہے ادھیائے انیس میں مسیح کے آگمن کو دیکھتا ہے انٹیکرائیس اور فالس پروفیٹ کو یعنی کی مسیح ورودھی اور جھوٹے برشدتہ کو آگ کی جھیل میں ڈالے ہوئے دیکھتا ہے ادھیائے بیس میں شیطان کو بھاندہ ہوا دیکھتا ہے شیطان کو آگ کی جھیل میں ہمیشہ کے لیے سڑتے ہوئے دیکھتا ہے ادھیائے اکیس میں وہ نئے یروشلم کو دیکھتا ہے ادھیائے بائیس میں وہ دیکھتا ہے کہ سب کچھ اچھا ہے پھر شراب نہ ہوگا پھر رات نہ ہوگی پرمیشور کے لوگوں کو دیپک اور سورے کے اجیالے کی وشکتہ نہ ہوگی کیونکہ پربو پرمیشور انہیں اجیالہ دے گا اور وہ یگانو یگ راجے کریں گے تو کیا ہوا صرف ایک منوشیہ تھا جو اتنا لمبا جیا کہ پرمیشور کے راجے کو دیکھ سکے وہ پرمیشور کے راجے کو شریرک روپ سے آتے تو نہیں دیکھ پایا پر آتما میں پرمیشور نے اپنے راجے کو اس پر پرکاشت کیا تو ایک انسان تب تک نہیں مرا جب تک اس نے پرمیشور کے راجے کو نہ دیکھ لیا اور وہ انسان تھا پریریت یوہنہ جس نے پرکاشت واقعوں کو لکھا سب پرمیشور کی مہمہ کریں ہم سب دیکھ سکتے ہیں کہ پرکاشت واقعے میں لکھی گئی ہر ایک بھرشوانی ہر ایک بات پوری ہو رہی ہے اور اگلی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس یگ کا انت بہت ہی نزدیک ہے بہت ہی نزدیک سے میرا مطلب ہے کہ صرف تیس اور چالیس سال رہ چکے ہیں جب یشو مسیح اپنی کلیسیا کو لینے آئیں گے اور ہم پرمیشہ کے ساتھ یگانو یگ راجے کریں گے بائیبل سے سمبندت اور بھی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل ہولی سپریٹ پروڈکشنز کو سبسکرائب کریں پرمیشہ آپ کو آشش دیں موسیقی